یہ دیکھیں جی فرائز اور تندور کی روٹی کے ساتھ اب ہم کھانے کو کریں گے انجوائے اب مجھے دین اجازت اپنا دیکھ سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل نمستے سلام آج آپ کے لیے میں لے کے آئی ہوں انتہائی ایزی ریسپی آلو گوشت کی سب سے پہلے لیں گے ہم پتیلی اس میں ڈال دیں گے ہم گوشت ہمارے پاس ہے مٹن آدھا کلو وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہمارے پاس ہے ایک ٹماتر اور ایک میڈیم سائز کا پیاز ہم اس میں ڈال دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ پیاز اور ٹماتر کو ہم نے رفلی سا کاٹ لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک گلاس پانی اور اب ہم ڈالیں گے مسالہ ایک چمچ نمک آدھا چمچ حلدی اور ایک چمچ سورخ مرچ یہ سب کچھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چولا کریں گے اون اس کو ہم کور کریں گے کوئی پندرہ سے بیس منٹ تک گوشت ہمارا پکے گا پھر ہم آپ کو ملتے ہیں چلیں جی اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ گوشت ہمارا گلا ہے کہ نہیں ایک ٹکڑا ہم نکالیں گے اور اس کو چیک کریں گے فلیم کریں گے تیز اور اس میں ڈالیں گے آدھا کپ پوکنگ آئل اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے یہ انتہائی آسان ریسپی ہے جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ اس کو ٹرائے ضرور کی گے گا اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری میری ویڈیو میں کچھ بھی آپ کو غلط لگے جہاں پہ میں نے کوئی مسٹیک کی ہے تو مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا میں دوبارہ کوشش کروں گی کہ میں وہ غلطی ریپیٹ نہ کروں تو آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ میری ویڈیو کہاں سے دیکھتے ہیں گوشت تقریبا ہمارا اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس کی اچھی طرح بنائی کریں گے تقریبا چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بھون لیں گے میڈیم آج پر تاکہ اس کی بھونائی ہو اور اس کا کچھا پندور ہو جائے بھونائی دیکھ لیں آپ اچھے سے ہو گئی ہے آئل سائیڈ پہ نکل آیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو آلو کو ہم نے کیوپس میں کٹ لیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے ہمارے پاس آدھا کلو گوشت ہے اور ایک پاو آلو ہم اب اس کو تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لیں گے اب ہم اس کو کریں گے اور یہ سابوت ہری میرچ یہ چار ہم نے ہری میرچیں ڈال دی ہیں اور ہرا دھنیا اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور دو منٹ کے لیے اس کو کریں گے اور ہم نے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا ہم نے ساتھ بنا لیا ہے فرائز آلو گوشت کے ساتھ فرائز کی ٹچ بہت مزے کی لگتی ہے تو یہ بھی تقریباً ہو چکے ہیں ریڈی اور ہمارا سالن بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کریں گے ڈیش آؤٹ چلیں جی دیکھیں اچھے سے ہو گیا ہے اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ اور ہم مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا بائے یہ تکیں جی فرائز اور ٹندور کی روٹی کے ساتھ اب ہم کھانے کو کریں گے انجوائے اب مجھے دیں اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائے ملتے ہیں نیکسٹ.. موسیقی